سٹوڈنٹ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں they are very very complicated آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جب صرف دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ کتنی آسان ہے اور پھر جیسے جیسے تین لوگ ایڈ ہوتے ہیں اس میں چار پانچ چھے اور جب یہ تعداد لوگوں کی یا اور یہ فیزیکلی لوگ بھی ہو سکتے ہیں یا مشینے بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے کمپیوٹر لیپٹوپ سرور کچھ اور بھی ہو سکتا ہے but we are just اگر دو تین چار پانچ جیسے جیسے جو نوڈز ہیں یا جو اس کے نیٹ ورک کے ایلیمنٹس ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہے تو اس کے اندر سے کوئی پیٹرن نکالنا کوئی انفرمیشن نکالنا it becomes more and more challenging تو اسی لیے اس کو جو ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں that is called social network mining اور سوشل نیٹ ورک کے اندر سے جو انفرمیشن کو اپنا اس میں سے کوئی پیٹرن ڈھونڈنے فرض کریں آپ کسی ایک community کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کسی ایک college کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں کسی ایک university کے یا کوئی ایک background کے لوگوں کو تو then it becomes you know very very challenging just آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنا فرض کریں facebook کا page جب آپ اپنا create کرتے ہیں تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ کی school سے college سے university سے پڑے ہیں آپ کے interest کے ہیں آپ کا interest کس چیز میں ہیں اور پھر آپ جن جن لوگوں سے آپ اپنے friends request بھیجتے ہیں جو لوگ آپ کے friend بنتے ہیں تو آپ کا ایک network develop ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد facebook خود سے آپ کو suggest کرتا ہے کچھ لوگوں کو آپ کے پاس وہ آنا شروع ہو جاتی information کہ وہ آپ maybe کہ جی وہ they are from the same institution or from the same city or maybe if you have anything in common تو facebook خود سے آپ کو suggest کرتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ you can consider these people to you know have them as your friends basically اس طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو it becomes very very complex کہ جب وہ لوگوں کی تعداد دو چار چھے آٹھ دس سے بڑھ کے hundreds میں ہوتی ہے پھر thousands میں اور پھر you know hundred thousand لاکھوں میں جب یہ کسی ایک network پہ لوگ ہوتے ہیں تو آپ understand کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا complicated ہو جاتا ہے اور پھر اس میں سے کوئی information تلاش کرنا کوئی pattern تلاش کرنا یہ بھی اس سے ہی زیادہ complicated ہے but at the same time it is very very interesting ہم نے ایک دو exercises کی تھی جس میں جیسے کہ crime investigation میں social networks کسی طرح کس طرح سے کام کرتے ہیں یا پھر آپ کے disease میں یا کسی بھی اس میں جب کوئی festival season ہے کوئی sales کے کام ہے آپ کے there are so many scenarios جہاں پہ جو social networks ہیں they work for you تو اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے با آپ نے community ڈھونی ہے کسی ایک network سے یہ basic اب ہمارا focus ہے اگلے جو کچھ ہمارے modules ہیں social network analysis کے تو اس میں اب ہمارا focus ان چیزوں پہ ہوگا کہ آپ نے community کو ڈھونڈنا کیسے ہے اس کے اندر سے اور جیسے کہ آپ لوگ understand کرتے ہیں کہ جو different آپ کے فرض کریں سب سے پہلے جو چیز ہے that is your demographic information کہ وہ جو آپ کا target element ہے وہ کون ہے اس کا gender کیا ہے اس کی race کیا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہے اس کا income income group کیا ہے یا وہ spend کہاں پہ کرتا ہے اس کا جو health record ہے وہ کیا ہیں تو اس طرح سے آپ ان میں پھر جب وہ آپ اس کو ایک جب آپ ایک subject area یا ایک area of interest identify کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو جیسے جیسے اس کا دائرہ کار وسیع کرتے ہیں تو then you will adding more and more people in your network اور پھر آپ اس میں سے کسی community کو ڈھونڈ سکتے ہیں اس کی ایک example اس طرح سے بھی ہے کہ جب ہم لوگ sampling اور different جو statistics کی terms وغیرہ ہم لوگوں نے study کی تھی ان اپنے جو ہمارے پرانے module سے ان میں اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ sample size ہے اس کو ہم بڑھاتے ہیں تو then we can have more accurate information تو اسی طرح کوئی community ڈھونڈنے کے لیے آپ نے جب اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو اگر اس میں زیادہ آپ کے پاس element ہوں گے زیادہ information ہوگی تو وہ آپ کے لیے زیادہ easy ہوگا اس میں سے کوئی community ڈھونڈنا اگر ویسے ہی اگر آپ کے پاس information ہی بہت کم ہے تو it will become more difficult اور یا اگر وہ جو بھی اگر sample آپ کے پاس آئے گا جو بھی آپ اس میں سے sample کو آپ اس طرح سے بھی ایک چیز اور زیر میں رکھی کہ اب ہم بات کر رہے ہیں machine learning کے context میں analytics کے context میں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو بھی data لے جو بھی ہمارے پاس sample آئے وہ ایسے ہوں کہ اس سے ہم جو بھی اگر وہ test data ہے آپ کا یا آپ کا وہ training کا data ہے جو بھی ہے تو وہ it should guide you اور وہ آپ کو اس طرف لے کے جانا جا سکے جو result آپ نے اس میں سے achieve کرنے ہیں تو اس میں یہ diagram میں بھی آپ دیکھیں اچھا ایک چیز اور ہے کہ وہ جو data pipeline i have been talking this throughout this course کہ data pipeline اس میں بھی آپ کی بڑی important ہے کہ اگر آپ اس diagram میں بھی دیکھیں کہ even کا data generate ہوٹا ہے وہ data base میں آتا ہے اس کے اوپر آپ کو processing apply کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کا eventually وہ ایک social network کو represent کرتا ہے آپ کا data اچھا اب اس کی different techniques ہیں کیونکہ ان ان چیزوں پہ دیکھیں society اتنی پرانی ہے دنیا میں یہ جو social جو network کا اتنا ہی پرانا جتنی کہ ہماری history ہے یا even pre historic میں بھی اگر ہم ہم دیکھیں کہ جو بھی ہمارے پاس evidence یا کوئی historical documentation کو books کوئی religious scriptures available ہے تو they are all talking about society تو اس کا مطلب ہے کہ society کے بارے میں جو جاننے کی جو ایک effort ہے that is there for thousands of years اس کی جو different basically کچھ جو ابھی کیونکہ ہم ایک modern era میں ہیں تو جو statistician ہے mathematician ہے یا کوئی دوسرے scientist بھی ہیں تو وہ لوگ مسلسل ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور کچھ method انہوں نے اپنے develop کی ہیں جس کے اندر سے کچھ میں نے یہاں پہ یہ جیسے گروین کا ایک method ہے maximum likelihood کا method ہے sim rank کا method ہے sim rank is basically similarity کا rank ہے تو کوئی جو دو node ہے کسی network میں ان کی آپس میں کتنے زیادہ وہ similar ہے یا کتنے زیادہ وہ ایک دوسرے کے ان کے اندر similarity نہیں ہے بلکہ differences زیادہ تو اس طرح آپ پھر اچھا اس میں ایک اور بڑی interesting جیس ہے یہ جو map reduce ہے یہ بھی ایک technique ہے کہ جو different یہ shortest path کا یا یہ جو آپ کے social networks ہیں social media networks ہیں ان پہ بھی یہ کافی زیادہ use ہوتا ہے اور آپ اس کو maybe you can study it as a separate subject as well اگر آپ نے صرف social media analytics پہ اگر آپ کام کریں اور considering big data as your area of interest آپ اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور یہ کچھ ہے there are so many methods اور اس کے جو طریقے کار ہیں techniques ہیں you know s o p's ہیں ان چیزوں کو social media کو اور جو social networks ہیں ان کو analyze کرنے کے i am sure کہ آپ اس area کو enjoy کریں گے